اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب شامدید کہتے ہوں سب کو اپنی ویڈیو میں آج میں بہت دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں بہت دنوں بعد میں اپنے تھرڈی افتاری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ابھی تو کتنے روزیں گزر گئے لیکن میں نے یہ تھرڈ افتاری کی تیاری کی ہوئی تھی میں نے سوچا ہی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی پھر کچھ دن گیسٹ آ گئی تھے تو بیزی رہی تو بلکل بھی میں ٹائم نہیں دے پا رہی تھی تو ابھی میں فری ہوں تو ابھی میں نے سوچا کہ چلو بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر لوں یہ جو میرا بیبی بو آئے ہے اس کی بیبی گرل والی ہڑکتے تھو اسی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور تھرڈ افتاری میں میں نے بنایا تھا فروٹ کسٹرڈ ٹرائفل تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی بنے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی بہت ہی مزے کا بنا تھا کریمی بنا تھا تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پھر کیسے گزر ہیں سب کے روزے پہلا اشرہ تو پورا ہو گیا ماشاءاللہ سے ابھی دوسرا شروع ہو گیا ہے بلکہ تو چلے میں نے بھی ریسپی بنانا شروع کی ہے تو سب سے پہلے میں بناؤں گی کسٹر کسٹر ٹریفل کے لیے پہلے میں کسٹر تیار کروں گی تو اس کے لیے میں نے تقریباً ون اینڈ ہاف ریٹر دودھ لے لیا تھا اور اس میں میں نے چینی ایڈ کر دی ہے کچھ لوگ چینی زیادہ زیادہ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنی پسند کی مرضی سے ڈال سکتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں بنیلا کسٹر تو دوسرا جب تک بوائل ہو رہا ہے تب تک میں دیکھیں ایک کپ دودھ لیا ہے ابھی اس میں میں تقریباً 6 چمچ 6 سپون میں اس میں کسٹر پوڈر ایڈ کروں گی بنیلا کسٹر پوڈر میں یوز کر رہی ہوں تو یہ اس میں ایڈ کروں گی پھر اس کو مکس کروں گی تب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے دودھ میں نے 1.5 یوٹر لیا تھا اس کو میں اچھے سے بوائل کروں گی تقریباً 10 منٹ تک اس کو میں اچھے سے بوائل کروں گی تو جب تک بوائل ہو رہا ہے تو میں یہ چھوٹے تھوڑا سا پیسٹ تیار کر رہی ہوں کسٹر کا جو ہم نے دودھ میں ایڈ کرنا ہے تو دیکھیں بہنے جیسے ڈالا ہے مجھے تھوڑ سی مشکل ہو رہی تھی لیکن شروع شروع میں مشکل ہوتی ہے مکس کرنے میں لیکن دیکھیں پھر بعد میں بہت اچھا سا یہ لیکوڈ بن جاتا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا بلکل بھی اس میں گھٹ لیاں نہیں ہیں خیال رہی ہے بہت اچھا سا لیکوڈ بننا چاہیے جب بھی دودھ میں ایڈ کرنا ہو اس سے پہلے اس میں بلکل بھی گھٹ لیاں نہ ہو اچھے سے مکس ہو جائے تو دودھ پکنا شروع ہو گیا ہے اس کو میں تقریباً مزید پانچ میٹ تک اور دودھ کو کوک کروں گی اس کو ہم جترہ زیادہ کوک کریں گے اتنا ہی زیادہ گھڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ یہ تیسٹی بنے گا گریمی ٹائپ ملائی ٹائپ بہت مزے کا پھر یہ بنتا ہے تو پھر میں ایسے ہی چمچ ہیلاتے ہوئے تقریباً پانچ میٹ تک مزید اس کو کوک کروں گی تو پھر اس ہی میں اس میں کسٹر پورٹ جو پیسٹ میں نے بنایا ہے وہ ایڈ کروں گی پھر اس کو مزید پانچ میٹ تک کوک کروں گی تاکہ کسٹر کا کچپن ختم ہو جائے تو کافی دن ہو گئے ہیں تقریباً ساتھ آٹھ دن بعد میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میرے کچھ گیسٹ آ گئے تھے تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی بیزی تھی بہت بیزی تھی اور کچھ بھی میرے بعد میں طبیعت خراب ہو گئی تبھی کافی دن بعد میں آپ کے ساتھ بھی لوگنگ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں مجھے تقریباً دس میٹ ہو گیا تھا دودھ کو کوک کرتے ہوئے تو بہت اچھے سے یہ کوک ہو گیا تھا پھر ابھی میں نے جو آپ کے سامنے یہ پیسٹ بنایا ایک اپ دودھ میں اچھی چمچ میں نے کسٹر پورڈر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور وہی میں ساسا چمچ ہلاتی جا رہی تھی اور ساسا میں اس میں ایڈ کرتی جا رہی تھی تو دیکھیں گے ابھی اسے ہی بہت گھڑا ہو گئے لیکن یہ جتنا زیادہ گھڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا تو اس کو میں نے پانچ میٹ تک اچھے سے کوک کر لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کی فلم بند کر دی تو پھر اس کے بعد میں نے چمچ ہلاتے ہی راتے ہی اس کو تقریبا پانچ میٹ تک چمچ ہلاتے ہی لاکر تھنڈا کیا تھا تاکہ اس کے اوپر جو موٹی سی تیہ بن جاتی ہے ملائی کی کسٹر کے اوپر وہ نہ بنے کیونکہ مجھے فروٹ ریفل تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایسے ہی میں نے بھی فلم بند کر دیا ہے اور کرائی کو نیچے رکھ دیا ہے جھلے سے پھر میں نے کسٹر کو تقریبا فریزر میں رکھ دیا تھا دس سے پندرہ منٹ ٹھنڈا ہونے کے لیے تب تک میں نے فروٹ کٹ کر لیے تھے تو میرے پاس دو فروٹ تھے اس ٹائم اویلیبل بنانا اور ایپل تو میں نے یہ ایڈ کیے ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں سارے فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے دو اس لیے ایڈ کیے کیونکہ میرے اچانکی بریند بنا تھا فروٹ ریفل بنانے کا تو پہلے میں نے ایپل ڈال دیئے تھے بول کے اندر پھر میں نے بنانا جو کٹ کیے تھے وہ ڈال دیئے پھر اس کے اوپر میں نے کسٹر تھنڈا کیا ہوا ہے اس کو میں نے فریزر میں رکھ کے تھنڈا کر لیا تھا تو وہ بھی اس میں ڈال رہی ہوں یہ بہت زبردست جیلی میں نے گھر میں بنائی تھی میں نے کارڈ فلوڑ کے ساتھ میں نے جیلی گھر میں بنائی بہت ہی زبردست جیلی بنائی تھی میں نے فرسٹ ریم بنائی اس لیے میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی کہ پتہ نہیں کیسی بنائیں کیسی نہیں لیکن میں سیکنٹ ہے جب بھی بناؤں گی جب بھی نہیں بلکہ میں آپ لوگوں کے لئے اس کی ریسپی شیئر کروں گی آپ لوگ کے لئے میں یہ سپیشل ضرور بناؤں گی اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ جیلی بہت کوسٹلی ہے بہت مہنگے باہر سے لانے کی بجائے گھر میں کارڈ فلور کے ساتھ خود اتنی زبردست جیلی تیار کرتے ہیں بہت زبردست بنتی ہے تو میں وہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ تو ابھی پھر دیکھیں میں نے جیلی کے اوپر پھر فروٹ کلیر لگا دی ہے ایپل اور بنانا کلیر لگائی ہے ابھی اس کے اوپر میں پھر کسٹر ایڈ کروں گی تو کسٹر کے اوپر پھر میں جیلی اور ریف روٹ ایڈ کروں گی یہ بچوں نے بھی بہت مسند کیا تھا یہ بہت ہی کریمی بہت ہی تیسٹی بنا تھا بیبیز نے بھی بہت مزے سے کھایا تھا اس کے بابا نے بھی بہت پسند کیا میں نے خود بہت پہلے بار بنایا تھا اور مجھے بہت ہی تیسٹی لگا اور کھایا بھی پہلی بار ہی تھا تو ابھی میرے پاس انگریڈیس تھی گھر میں تو پھر میں نے سوچا چلو میں گھر میں اس کو بناتی ہوں تیار کرتی ہوں اچانک ہی پلان بنا اور اچانک ہی میں نے بنا لیا تو میرے پاس کچھ ٹرائی فروٹ تھے دیکھیں تو اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا تو ابھی اس کی میں ڈیکوریشن کروں گی تو میں نے کچھ خجوریں سوفٹ والی لے لی تھی ان کو کٹ کر لیا تھا لمبائی میں پھر اس کے بعد کشمش تھی وہ اس میں نے چسے لگا دی پھر اس کے بعد میرے پاس کوکوناٹ میں نے اس کو کش کر لیا تھا لمبہ لمبہ سا زیادہ باریک نہیں تھا کش کر لیا تھا پھر اس کو میں نے اوپر لگا دیا یہ دیکھیں پھر اس کے بعد میں نے اوپر بھادام لمبائی میں کاٹے ہوئے تھے وہ خوبصورتی کے لیے بھی اور کھانے میں بھی مزہ آتا ہے اور خوبصورت بھی لگتے ہیں تو وہ میں بھی لاسٹ امیز پر ہیٹ کر رہی ہوں آپ بھی میری ریسپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی طریقے سے میری ریسپی جیسے میں نے بنائی ہے اسی ریسپی سے اسی ریسپی کو دیکھ کر آپ اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا تو آپ انشاءاللہ ضرور پسند کریں گے آپ کے گھر والے بھی یہ ریسپی بہت پسند کریں گے اب ریکوریشن کے لیے کچھ بھی لگا سکنے ہیں میرے پاس چھوٹے سو مول مینی سائز میں آڈیو بیسکٹ تھے تو میں نے وہ لگا دیئے تو یہ دیکھیں ایک میں نے یہ سمول سیٹ کیا ہے اور ایک یہ میرے بڑا بول سیٹ کیا ہے اس میں بول کو فریزر میں رکھ دوں گی کیونکہ افتادی میں زیادہ ٹائم نہیں ہے تو اس کو تو سائی تھڈا کریں گے تھڈے کا ہی مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے بہت خوبصورت بہت ہی یمی لگ رہا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو فریزر میں رکھنے کے بعد فرائیش چیزیں بنانا شروع کر دی تھی فرائی کرنا شروع کر دی تھی میں نے چاٹ بنائی تھی تو چاٹ پر ڈالنے کے لیے میں نے یہ کرنے کے لیے یہ پاپرییں بنائی تھی گھر میں تو پہلے میں نے یہ فرائی کر لی آپ کو میری یہ فروٹ کسٹرڈ ریسپی کیا کہتے ہیں فروٹ کسٹرڈ ڈرائی پل کیسی لگی اس کی ریسپی کیسی لگی میں نے تیار جو کیا اس کی ڈیکوریشن کیسی لگی مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کے رمضان کیسا گزرا ہے پہلا عشرہ کیسا گزرا مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا میرا تو بہت اچھا گزرا الحمدللہ شکر الحمدللہ بہت تھنے مزے مزے روزے گزر رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں بچے بھی ہم بھی اللہ بھی بہت خوش ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے چھری روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے روزے ایسے ہی مزارے تو اس مبارک مہینے میں ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میرے بچ بھی اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا میں نے رمضان کے شروع میں ایک دو بار کونکنگ کی تھی تو جیسے کہ سالان چاول چاول بریانے وغیرہ یہ بنا لیتے تھے لیکن یہ کھائی نہیں جاتے تھے صرف چاٹ اور یہ جو فرائز چیزیں ہوتی ہیں یہ کھالے تھے اور بیلی فول بس کھانا ایسے ہی پڑا رہتا تھا اس لئے پھر میں نے کھانا بنانا ہی چھوڑ دیا ہے صرف یہ پکوڑے بنا لیتے ہیں یا رال سموز سے یا پھر کچھ بھی جیسے کہ یہ رنگز ابھی میں بنا رہی ہوں رنگز بہت ڈیفرنٹ طریقہ ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کس چیز سے بنے ہیں اور میں نے یہ پیاس سے بنائے ہیں یہ دیکھیں گے اس کے بابا نے ایسے سلائنز میں کٹے تھے اور میں نے اس کو بیس سے لگا کے فرائی کر رہی ہوں اب یہ پیاس بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہے تو اس سے نہیں پتا چلا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں اس نے بہت پسند سے کھائے بہت مزے سے کھائے ورنہ یہ پیاس والے پکوڑوں کا ہاتھ بھی نہیں لگاتی ہے تو یہ سارے مرشاللہ سے اس نے فینش کر لیے تھے تو میں کوکنگ کی بات کر رہی تھی ہم صرف فرائیز چیزیں کھا لیتے ہیں اور چار کھا لیتے ہیں پھر کوکنگ کھائی کوکنگ کے لیے تو جو ہم نے بنایا ہوتا ہے بڑی یعنی میں ایک دن بنائی تھی تو وہ بھی ایسی پڑی رہی ایک دن میں نے علومہ ٹرولے چھول بنائے وہ بھی ایسی پڑی رہے کھائی نہیں جاتے کھانا کھائی نہیں جاتا سہری میں سہری کے لیے تو شامی کباب میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی وہ فرائی کر لیتے ہیں کسی دن انڈا فرائی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ امریلا بن گئی تھی اور یہ میں دیکھ رہی تھی یہ ہارٹ بنائے چھوٹا سا ہارٹ اور ایک امریلا لگ رہا تھا تو بہت خوبصورت اس کی شیفز بنیں وہ ٹیسٹی بنے تھے یہ تھی ہماری شیر ابھی ہم افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے بابا بھی دعا کے لیے دعا مانگ رہے تھے تو یہ سالار ہے سالار کی تو افتاری ہو گئی اس کو تو سب سے زیادہ روزہ بسوس ہو رہا تھا تو انہابیہ بھی انتظار پہلے کر رہی تھی پھر سالار کے ساتھ یہ بھی جا کر بیٹھ گئی سالار تو روٹ کسٹر ٹائفل میں ہی لگا رہا پکوڑے لگا لگا کے کھا رہا تو وہ رائے تھا سمجھ گئے تھا تو یہ دیکھی بہت ہی زبردست یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو کیسے لگا میرا آج کا بھی لوگ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر میری چینل پر نیمو ہے تو سبسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو اچھی لوگی تو لائک بھی کر دیجئے گا پھر ملیں گے کسی نیسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ